اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت اچھی سٹراپریز سوس کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہیں آج کل سیزن ہے سٹراپریز کا تو آپ سٹراپریز زستی بھی ہیں تو آپ ان کو لے کے تو اس کی سوس بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور بہت اچھی مزے کی یہ سوس بنے گی اور اس کو آپ کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہم میری ویڈیو کو اینڈ تک وچ کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی یوسفل ہے اور کتنے آپ ان کو ریسپی میں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے سٹراپریز کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے رفری کے چوب اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اس میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈر میں ہم نے ون بائی فورک اور اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے دکے سے بلینڈ کر لینا ہے پھر بلینڈ کرلے ہم پھر بلینڈ کرنے کے بعد جو سوس ریڈی ہو جائے کی اس کو ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم 3x4 کپ ڈالیں گے اور اس کے اندر سوس ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بیس بنایا تھا اس کو ایڈ کر کے تو ہم اس میں سالڈ ڈالیں گے تو سالڈ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو میں تھوڑا سا ایک دوتھ سپون کون فلور لوں گی کون فلور میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے دیکے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹی نہ رہے اور ایک ون پینچ کے قریب میں اس میں ریڈ کلر جو ہے ایڈ کروں گے اور یہ بہت اچھی یمی سی آپ کی جو سوس ہوگی وہ تیار ہوگی جس کو آپ ملٹیپل چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو جو ہیں وہ ایزا سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں جیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے لئے اس کے لئے سٹرابیری مجید تو بنا سکتے ہیں جو بہت ہی اچھا مزہ جو یہ اصل میں ایسی ریسپی ہے جو کہ سٹرابیری لوورز کے لئے ہیں سٹرابیری کا پتہ ہے آپ کو موسم بہت تھوڑے سے دنوں کے لئے آتا ہے تو بس پھر اس میں جو ہیں ہم یہ بنا کر رکھ لیں تو ریسپی کو ہم پورا سارے سمال کر سکتے ہیں کون فلور ایڈ کرنا ہے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لئے بس کوک کرنا ہے اس کے بعد یہ دن یہ گاڑی ہو جائے آپ کو سپون پہ آپ اس کو ہاتھ لگا دے رہے گی اس کی کنسٹینسی دیکھیں آپ کتی اچھی ہے اور یہ بلکل بزار جیسی بنیں گی بلکل جیسی آپ مارکٹ سے لے کے آتے ہیں ہم کتنے پیسے دیتے ہیں کتی مہنگی ملتی ہے ویسی ہی یہ بلکل سوس ہوگی جس کو آپ ریٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو اس کا کنی کرش پہلے اس میں اندر چھوٹی چھوٹی ڈالیں وہ بڑی مسے کے لگتے ہیں جب مو میں آتی ہیں تو کھاتے ہیں اگر آپ نہ چاہیں تو آپ چھوٹی والی بائریں جو ہیں نارک کریں آپ اس سمال کریں اس کے ساتھ Only ہم اسے میڈھا تیار کر سکتے ہیں کھی Shoosa اس کے علاوہ ہم ایس کریم ایس unders Essential option اس کے علاوہ نمو پچھوٹی بچوں ڈالش بریک فاسٹ میں یہ بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی یمی قسم کی سوس تیار ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ